ایسیٰ اور گرمہ بھائی کاری جنہیں جس کا آئے جن ہم نے ہمارچت پردیش میں ہمارچت پردیش کی گشن کے پتہتر بستورے ہونے کے سورت میں کیا ہے اور آج کی اس کاری جنہیں ہماری بیٹ میں جن کا اپنے سبودن بھی سنا کہ ان کی سوچنے کا پسارت جو با سیوائی مکشیل منتری بیرچوں کے بہائی کا اٹھا گون جی تو اس لوگ سباکشیت کے سانسد بھی ہیں اس کاری جن کے آئے جن کے پیچھے ان کا بہت بڑا جو گا جن کے زندوں میں نے اس کاری جن کے نام پر آئے جن کیا ایسے ہمارے 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 سرکار میں مانے جب شکری منتری کاری جن کے پا سھی زنی کاری آتcient ن bombانہ بھی ہے والتی کچھر بھی ہے آدھا چھنا ہندہم میں مین دрузہ کہ پا dads کی ہمارے بیٹ میں مشیش طورز میں ہمارے 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 بیٹ میں شاہ نش دال میں پھر سfish کے ہند کرنی موسیقی 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 اس لئے تجائی کی ہزار سے بیس کروڑ کم رہ گئے ہیں میں اس کے لئے آپ کو بہت بہت دکھائی دیتا ہوں آدمی نورا ٹھاکو جی نے کہ اندر سرکیس پرکاو سے سہیو مل پا رہا ہے اور ہمارچہ تب اس سرکیس پرکاو سے سہیو مل پا رہا ہے جس کے کارن یہ کارکروں کے آجوں میں بھی اس پرکاو سے کارنے ہیں یہ ہمارا سبھا دیا ہے کہ کینڈر میں آدمی نورا ٹھاکو جی کے نیترنت میں ہماری سرکار سر دیکھئی ہے بڑھو سرکار ملیت نیترنت کو دو چیزیں ایک ساتھ اور اسی طرح سے ہمارچہ پردیشنل بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کو کام اور اسی لئے اس بات کو کہا جاتا کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے یعنی کہ ایک انجن ڈلڈی کا ایک انجن ہمار سرکار دونوں ملکر سے کام کریں گتی پہاڑ کی چاہے وہ کڑائی پہاڑ کی اوپ گتی میں ہی روٹنے دین گاستی یہ میں آپ سب کے بھی مجھے ہیں دارہ اور خاصتوں سے ڈبل انجن جن جی کے اس ڈھان سبات سیتر میں میں سے کہہ سکتا ہوں اور دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ جن کی کلپنا آپ لوگوں نے بھی نہیں کی تھی وہ زمین پر کھڑا کر دیا اور اس کے لئے میں تھا تو ہندہ سے جی تو بہت بہت دہائے میں دیتا ہوں اور اسے بہت مارک انجن سیکھنے کو پیسہ کیسے لائے جا سکتا ہے ملی سے پیسہ کس پرکار سے زیادہ لانے کے لئے پردیش کیوں سے پرستان کیا جا سکتا ہے اور کس پرکار سے اس کو لازو کرنے کے لئے کام کیا جا سکتا ہوں ساری باتوں کو لے کے ان کا جو انہوں حق ہے کام کرنے کے لئے چیز سے بہت ہو جائے نہ کہہ سکتا ہوں اگر آج اس دھانسفاق شیطر میں مٹھیا رہا ہوں ٹھیک ہے بکاست کی کوئی ایک سیما نہیں ہوتی بکاست سکتا چلتا رہتا ہے آنے بہر سمجھ میں بھی یہ دلتا رہے گا لیکن میں ایک چیز کو میں دیکھ رہا تھا کہ اب دھرنپور دھانسفاق شیطر میں کرنے کو بچا ہے مجھے کچھ ہی نہیں دیکھ رہے تھے کچھ بچا ہے ہر چیز جو کبھی سوچی بھی نہیں تھی وہ بھی یہاں پر ہو کر جس کے لئے میں آپ کو بہت 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 ہائی جہاں ہمارشل فردیس سرکار آج کچھ شیطر کے لیچوں میں گا سکتا تو وہ ہونے کرنے سپورٹس کی آج پر ہمیں اس پرکار کے یہ کارکرم کر رہے ہیں جہاں آدینِ برحان مطلی مرندر بھائی بودی جی نے پورے دیش میں بچتر ورش آرادی کے بیٹنے کے بعد ہماری بہت بہت سب کیا نیک کارکرموں کے ایک شنکرہ کہ ہمارے دیش کے نوجہ پانے کو اس بات کو دیکھتے جانکاری رہنے چاہیے کہ بھارت کی تکیتر ورش کی یاکرہ میں ہمیں کیا ہاتھی جب ہر سودانتر نہیں تھا اس وقت بھارت کا بھارت کی کیا دشا تھا اب یہ بندرہ اپریاد کا یہ بندرہ جزت کا کارکرم تھا اور بندرہ جزت کے اس کارکرم کو لے کر کے بڑھان منفیلی نے پورے دیش کے لوگوں سے ایک آگرہ کیا کہ بھارت کی سودانتر کا کے بچتر بشکور ہو رہے ہیں آؤ ہم ایک کام کریں اس سودانتر کا دیوست پر ہم ایک جگہ گھنڈ آلیاں لگائیں گاؤں میں گھر گھر گھنڈا گھنڈا لگائیں ہر گھر کی رنگا گھر گھر کی رنگا عیسہ بھیان کے ساتھ ہونے کا آبان کیا اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں بھی ماجر پردیش کے بہت سارے علاقے میں سے جب گزرتا ہوں شہر سے گزرتا ہوں گاؤں سے گزرتا ہوں چاہے چائے والے کی کھوٹی سٹی سٹال کی دکان ہے چاہے ٹائے پنچر کرنے والے کی دکان ہے چاہے ڈھاوے والے کا ڈھابا ہے چاہے ہورٹل ہے ریسٹوریٹر کا گھر ہے تو دیرنگا جنڈا آج بھی دکھائی دیتا ہے ہر جگہ لگاؤں ہر جگہ ہمارے کو جمیتروں اس پر بھی پرشن کھڑا کرنے کی کوشش کی اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا یہ پرشن کھڑا کرنے کا پرشن پیدا کہاں سے ہوا چاہے ڈھابا ہے ڈھابا ہے ڈھابا ہے اگر بھارت کی سوٹنٹر تا کے پچیتر برشوں کے بعد اگر ہمارے دیش کے یشت میں کنان مانسکر اندر اگر بودی دی نے اس بات کے لیے آہوان کیا اگر ہم اس وقت سوٹنٹر بھارت کے پچیتر برش منا رے ہیں سوٹنٹر تا کے اور اس حفظ پر ہم ان لوگوں کو سپرڑ کریں جنہوں نے اپنے جیوت کی قربانی اس دیش دیکھیں جن کے پریشن سے جن کے انگولن سے یہ دیش آگے بڑھ کر کے ستر تردہ کس لقش کو حاصل کرنے میں سفر اور اس لئے جہاں کرنگی گھنڈے کی اگر بات کہتے ہیں یہ وہی کرنگا گھنڈا ہے جس کے لئے آج بھی ہمارا دیش کا سینے اپنے جانت کی قربانی دینے کے لئے سیمہ پر کھڑا ہو کر کے رکشہ کر رہا ہے اس دیش کی اور اس پر پرشن کھڑا کرنا جو جیتے ہیں اور اسی برکار سے بھائیو کہنو ہمارے لئے یہ سو بھاگے کی بات ہے ہمارے لئے سو بھاگے کی بات ہے کہ ہم آچر پردیش کے گھرک کے لئے پردیکٹر پر شکورے ہوئے جب ہم اس بات سمجھکر کر رہے ہیں تو ہمارے قیمتر بہت بڑی شاہر ہے روزہ تک خبریں ڈال رہے ہیں اگوانوں نے کہہ رہے ہیں آج جب موکھے منتری جا رہے ہیں بڑے بڑے تمبو لگا رہے ہیں ہم نے کہا بھائی ہمارا تمبو تو دلی میں بھی لگا ہوا ہے ہمارا تمبو تو ہیماشل میں بھی لگا آئی یہ جمدے سمیر تک لگا رہے گا تمہارا اکھڑ گیا کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں اُن کا تمبو دیش میں بھی اکھڑ گیا اور بردیش میں بھی اکھڑ گیا ہم نے یہ کاری کیوں کہ آج جو نہیں سیئے کہ ہمارے پردیش میں بھی ہمارے پچکر بہتoidوں کوئے ہیں ہے یہ ہمارا ذمہ بنتا ہے کہ ہمارچہ پدیش کی سیاکرہ میں آپ سب بھائیو بہنوں کا جو بہت جو کر رہا ہے اس کے لئے سارے جنرے منج سے آپ سب کا عویرندر کر سکو آپ سب کا دھنیا بات کر سکو اور اس کاریزم کے لئے میں آج آپ کے بیٹ میں یہاں بھرپن دانسوا پر ایتر میں آگے کے آپ سب کا دھنیا بات کرنے کے لئے آیا ہوں آپ سب کا آبار کرنے کے لئے آیا ہوں امار جل کے بیٹاس میں آپ سب کا بہت بہت مطفن جوگ دانتا ہے یوگتانے بھی مردود کا بھی نہیں ہے کہ کساب کا بھی باب ہوں سے جرم چاہی کا بھی جو کر سکتا ہے سب کا جوگتان ہے اس لئے ہمارے پہلے آپ نے کارکومنٹری دیکھیں اوز میں موز سے پہلے جو پانچ مکھے منتری رہے ہیں ہم نے ان کا بھی ذکر کیا ان کا بھی بہت مطفن جوگتان رہا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ امیتوں کو ہمارے دو بکش کے لوگ ان کو پریشانی نہیں ہو جائے لیکن اگر پریشانی ہو رہے تو کم پتھر بھی نہیں سکتے بھائی اگر ہو رہی ہے تو وہ دی رہے ہیں بھائیو کہنو آپ سب کے آشیر واقصے ہمارشتہ دیش میں ہماری سکتا ہے آپ کے پانچ موز کا کاریتا ہے اور آپ سب کا بہت بڑا بیوکنان آپ سب کا سہیوک ملا بہت بڑا سنکر کا یہ دور تھا یہ سامانے پریشتیوں کا ابھی بار کا کارکہ نہیں تھا یہ سامانے پریشتیوں سے ہٹ کر کے پریشتیوں کا دور تھا لیکن آپ سب کا سہیوک ملا سمارتھر ملا ہر قدم پر ملا تب جا کر کے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملا اور آج یہ اس بات کی خوشی ہے کہ آج ہم آزانو کی سنکھیا میں اس کاریتوں کا حصہ بن کر کے جہاں پر موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سنکھٹ کوبیٹ کے سنکھٹ سے ہم باہر نکل دکھیں اور باہر نکلیں گے سب سے بڑی طاقت ہم کو ملیں دیش کے یشت کی پردان دنپلی مرندر بھائی موڈی بیٹھ کے مادن سے اُن کے آشرباد سے پورے دیش کے لیے ویکسن کا پراکھان کرنا ویکسن بھی بینہ پیسے کے لگانے کا پراکھان کرنا اور آج سارے کے سارے لوگ یہاں پر ڈبل دوز ویکسن کے ساتھ یہاں پر پیٹھے ہیں وہاں سارے لوگ بھوزتر لوگ بھی لگا آپ اس کے پیٹھے ہیں ہر آدمی کی دیور کی برکشہ اس بات کو ضروری شیط کرنے کے لیے دیش کے جشت پر پتھا دنپلی مرندر بھوڑی کی نے کہا سائنٹسٹ کی ویکسن چاہیئے بھارت کے سائنٹسٹ کیا نہیں کر سکتے ایک سو پیٹیس دروڑ کہ یہ بھارت کیا ہم اپنے دیش کے اندر ویکسن بنا جاتے کیا نہیں کر سکتے ویکسن بنی لیکن جب لگانے کی بات آ رہا ہے تو ہمارے بہت سارے ساتھوں نے کہی کہا کہ باتیں اینے کی کوشش ہیں مدر رکھو سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا کیڈنی پھیل ہو جائے گی کچھ نے کہا یاداست چلے جائے گی کئی طرح بھی برانتے بھلانے کی کوشش جیتا کی اور اس ویکسن کو کہنے لگے گی موڈی ویکسن ہے یہ بھاجپا کی ویکسن ہے یا ہم نہیں لگائیں گے کچھ لوگوں نے تو سارف جنہیں منچ پر سے کہا اور بات میں وہی لوگ ماسک پہن کر کے ویکسن سیکٹر میں پہنچے ویکسن لگائیں اور ویکسن لگانے کے پاس اگلی دوست کب لگی گئی یہ نرس سے پوچھیں یہ تربا کے پرشتی آنکھ ہوتا ہوئی لیکن مجھے اس بات کو لے کریں کہ اس نرشمن بھرے اس پرشتی میں ہم نے ہمارے پردیش میں کام کرنے کی کوشش کی اٹھائی لاکھ لوگ ہمارے پردیش میں پردیش میں پہنچے ہوئے تھے جیوان سنکٹ میں تھا پیوار کے لوگ کے ہرے تیو تو گھر میں آؤ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے گئے ہمارے بچے پھوڑھنا پڑھنے کے لیے گئے ہیں ہمارے بچے کوٹہ میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں بینگلوگ میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں ہمارے بچے روزگار کے لیے گوہ کے لیے ہیں بہت بڑا سنکٹ تھا اور میں اس بات کو میں دور کہنا جا رہا ہوں ہم نے آؤں تھائی لاکھ لوگوں کو بچوں کو بینگلوگ سے گوہ سے ڈلی سے مومبائی سے کوٹہ سے ہمارے بچے سب کو گھر تک پوچھانے میں سبت آسے کی پریوان کا صدر سے گھر پہنچے جو ہوتی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمیں تاب کرنے کی کوشش ہے آج ہم سے اس بات کو لے کریں کہ کئی طرح کی پرشن کھڑ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت بچیتر لگ رہا ہاتھ کر کے دلوں میں میں جو دیکھ رہا ہوں پارٹیاں کانجس پارٹی جو وہ لمبے سپیر میں سکتا میں رہی آنکر ان کی حالت کیا گھوشنا کبھی یہ گارنٹی دے رہے گارنٹی جس کی اپنی ہی گارنٹی نہیں ہے وہ گارنٹی نہیں ہے ہمارے 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 پرنام نکلا ہمارے 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 اور اس لئے ہم نے ایک بات کہیں جس بات پر آپ نے بہت پریشانی ہمارے اور وہ پریشانی کی وجہ یہ ہے ہمارے 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 پرنام یوگی نہیں یوگی نہیں پریشانی ہمارے ہمارے سرکار بنی دو آزار چودہ کے پاس دو آزار اندیس تک پانچ سال کا کارکال پورا کرنے کے بعد پھر وہاں پر منولا فٹر جے مکہ منتری ہیں سرکار پھر سے بھاڑپا کی بنی ریواز بدلہ گناہ کے دو آدنے ریواز بدلا ہے سرکار بھاڑپا کیت چلی رہی ہے بنی کچھیں پھر بھاڑپا کیت کٹاہ جب پورے دیش بر میں ریواز بدل گیا تو جمانچال کیوں نہیں بدلے گا کیوں نہیں بدلنا چاہیے بدلنا چاہیے بدلنا چاہیے ہے نا بولنا پڑے گا اور یہ بول کرتے بھی نہیں ہوگا یہ کھٹ کرتے ہوگا کھٹنا پڑے گا دارپور بارت خط رہے ہیں کئی سالو سے خط رہے ہیں کتنے سالیں ہو گئی ہے تو پہنٹی سالیں ہو گئی ہے چلے ہیں تو چلے ہڑے ہیں تو ہڑے ہیں ایک پار یہ دور پردیش میں بھی آنا چاہیے کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں اور چلے ہیں تو چلے ہیں اس بات کو لے کرتے مجھے اسے بیٹرے ہی کہنا بھائی اور بہنوں یہ سو بات یہ ہمارا اس دیش کو جس طرح کا نیتر تو آپ کی تاریخ نگریندر بھائی بھائی بھوڈی جی کے لئے ہمارے دیوی ڈیو ٹاؤنگ کے کاشی بات ہے شماکل پر تو ہی ہے لیکن پورے دیش پر نہیں کہہ سکتا ایسا مربوط نیتر تو جو دیش کو دیشہ دے کر ایک الگ پیچار بنانے میں سکتا ہے آپ بھارت کے پتہان منتری بھارت تک نہیں دنیا کے نیتا ویشو نیتا کی چھبی کے ساتھ پورے ویشو کے مانچتر پر لوگوں کے مستش پر کڑے ہوئے ہیں اس سے بڑا صحبہ کی ہمارا ہو دی سکتا ہے اور جہاں ہمارچل کی بات آتی ہے جہاں ہمارچل کی کام کی بات آتی ہے ہمارچل دیش بھونی کے لوگوں کی بات آتی ہے تو پھدھان منتری جی ہمارچل کو اپنا دھر کہتے ہیں آئے ہمارچل ہمارچل کو میرا بڑا دھر ہے جہاں ورشو تن میں لوگوں کے بیگ میں رہ گیا تنبارہ کارکال میں آنے بلے شمعہ میں ابھی ایک بھی ناکہ اندر پھدھان منتری جی کے کارکن بڑھنے والے ہیں ابھی تک اس ہر من سے یہ سات بار ہمارجل کا دیش میں آئے کیونکہ یہ سات بار سیون ٹائمز شملا میں آئے آٹھ سال کا کار کار پورا ہونے اور جب شملا کی مال روڈ پر پہنچے تو گاڑی چھوڑ کر کے نکل پڑے مال روڈ میں ورسو تو یہاں دھونتا رہا ساتھیر کے ساتھ میٹا اور اس کے بعد رشت کے میدان سے پورے دیش کو سمبودیت کیا ہوگی کچھ دنوں کے بعد دھرمشالہ آنا ہوا دھرمشالہ میں لکھے راہ کو ٹھہرنا ہوا ہمارے کانگوز کے دو بہت پریشان ہونے لگے ہم سے پوچھنے لگتے ہیں کہ پڑھانوز سے کیا آ رہے ہیں ہم نے گھر یہ آ رہے ہیں کہنے لگے ہم نے صرف رکھ بھی رہی ہیں نائٹسٹے بھی ہم نے کہا جی نائٹسٹے بھی ہے تم پریشانی ہاں نہیں نہیں ہمیں ایسے پوچھ رہے ہیں یعنی کہ ان کو ایک زدر ہے کہ موڈی جی ہمارچل کا ہمارچل نے آ کر کے رکھتے ہیں راکھ کو اور ابھی آنے پہ سمہ میں ہمارچل قدیش میں پھر سے نرندر بھائی موڈی جی آنے پہ میں آپ سب سے اتنا ہی نمیزن کرنا کبھوں نے سکارے کے اندھوکہ کارکنوں کی جانکاری آپ کو ملے گے اس میں آپ سب لوگ نے بڑی سکتے میں پہنچ کر کے ہم نے اس کا سمبودن پر سننا ہے انتا آج کی بات بھی ہم نے یہاں پر لینا ہے کچھ لوگوں کو اپنے طریقے سے بات کہنے کا ہمارچل پردیش کی ایک ہمارچل پردیش کی ایک ہائی ٹیک اپنے آپ کو مانتے ہیں بہت زیادہ جو باری باری کی بات کا اترا صرف برا ہو رہا ہے تو پتہ کیا پریشان ہے ہم نے کہا کہ اب کی بار ریباد بجھلے تو کہنے لگے ریباد کو بڑے 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 آج ہم نے سوچا انہیں بڑے 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 بھ Pois کس کے لئے دو دیکھ اندر بولا آپ کسی کو چلتے ہو اور بولا آپ آشن ماہک پر ہو آدمی بڑا ہو چھوٹا ہو میں تو آدمی کو صرف آدمی بانتا ہوں چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور یہ بڑے بڑے کی سوچ انتار نہیں پڑے گی بھائیوں دیماغ سوٹا نہیں پڑے گا جو لوگ اس بات کو دیکھ کر کے اپنا آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں ان کو آدمی بنانا نہیں پڑے گا انسان بنانا پڑے گا انسانیت کو سوکنے کریم پریبار میں کوئی آدمی جرم لیتا ہوں وہ بڑا نہیں ہو سکتے میں ماننوں تو کوئی بات ہو اور ہمیں بڑے ہو نہ بھی لیکن یہ ٹھیکہ بڑے لوگوں کے گھروں میں جرم لیے ہوں وہی لیں گے یہوچند نہیں ہے یہ بھاشا کرنے ہوں میں سممان کرتا ہوں جترے بھی ہمارے بریش نیتر رہے ہیں ہمارے بریش نیتر رہے ہیں ہمارے بریش نیتر رہے ہیں لیکن اگر اس طرح کی بھاشا کہیں گے تو جو سممان کی بھاونا ہمارے ان لوگوں کے برقید ہیں آدمی صرف آدمی ہے آدمی نہ بڑا ہے آدمی نہ ٹھوٹا ہے آدمی صرف آدمی ہے آدمی روپر لیچے کچھ ہے نہ اونچا ہوتا ہے نہ نیچا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے نہ ٹھوٹا آدمی صرف آدمی ہے اس بھاو کو سمجھنے چاہتا ہوں اور میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے کام بڑے آدمی کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کچھ کام چھوٹے آدمی کر لیتے ہیں بھائی اور کی بار یہ رواد بدلنے کا کام بھائی اور بہنوں ہم سب چھوٹے آدمی کے دیکھے ہیں اس میں آپ سب کی آہولتی چاہتا ہوں اس میں آپ سب کا عاشر بات آتا ہوں اس میں آپ سب کا صحیح چاہتا ہوں یہ کہ آپ سب سے بھی چھوٹے ہیں وہ چار لاکھ لوگوں کو پینشن دیتے تھے ہم ساڑھے سات لاکھ لوگوں کو پینشن دیتے تھے وہ بڑے تھے بہت بڑے تھے اور ہم بہت چھوٹے ہیں لیکن ہم اسے دھگنا دھگنے سے بھی زیادہ دھگو دھگنے کے برابر لوگوں کو جو ہے وہ پینشن دے وہ پینشن پر چار سو پروڑ کھرکتے تھے اور ہم تیرہ سو پروڑ روپے ہمارے پینشن پر بہت چھوٹے ہیں ہم نے ہر گھر میں گیس گھر چھوٹا پہنچانے کا کام کیا جو 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 جنا کے انترگت ہم نے ایک سو سینتیز گیس کے کنیکشن گھر گھر میں پہنچائے کچھ پڑیوار چھوٹ کے کچھ رہ گئے ہم نے کہا ہم کو بھی چاہیے ہم نے کہا آپ کو بھی دیکھیں ہم نے تین لاکھ پینکیس آزار گیس کے چھوٹے گھر گھر میں پہنچائے گریب آدمی بیمار ہوتا ہے اس کا علاج کیسے ہو اس سرکار کے پاس کوئی روجنہ جنہیں لمبے سوائے نہیں تھی جو بار بار سختہ میں رہے کئی بار سختہ میں رہے جن کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں لگا کہ گریب آدمی بیمار ہوتا تو اس کے سامنے اس کے علاج کے لیے کتنی پرشن ہوتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے چیخ بکار میں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ علاج پرش کرنے کی ستھی میں اس کے پاس پیشن ہوتا ہے ہم نے آج آدمیان پر دہان منتی جی کے آج شروعات سے آئی عشبان خارت کو آگے بڑھانے کے لیے ہمانچر پردیش میں ہمکیر کی شروعات کی اور ہمکیر کے مادن سے ابھی تک مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تین لاکھ دس ہزار گریب لوگوں کا مجھ میں یاد کر کے ان کو امسورت کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ نہیں کرتا ہے لیکن ڈھوٹے آئیں ہی کئی بڑھیں ایسے کام کرتے ہیں ہم آجال پردیش میں ہماری بی پیل پریوار کی بیٹی شادی ہو اور اس بیٹی کی بھابناؤں کا بھی سمان ہو اس کے ماںباد کی بھابناؤں کا بھی سمان ہو ہم نے اس بیٹی سے ایک دن نے دیا جس دن اس بیٹی کی شادی ہوگی ہم اس کے لئے اکتیس آزاد پر شرم سرکار کی اور سے دیکھیں اور اس کے خاتے میں جمع کرتے ہیں ہم بھی اس جوڑوں میں کرتے ہیں اور یہ ہم آتا ہے بہنیں یہاں پر گٹی ہیں ہماری بہنیں کام کے لئے لکھتی ہیں گھر سے باہر جاتی ہیں بازار جاتی ہیں اپنے دکان چلاتی ہیں اپنا کاروزار کرتی ہیں اپنی چھوٹی موٹی نوپل کرتی ہیں آنے جانے پر کرایا زیادہ خرط ہوتا ہے ہم نے کہا سرن کیسے نکالا جائے سرن کیسے کیا جائے راستہ نکالا ہم نے کہا اگر ماتا ہے مہنے آوازی کا پچاس پروچت ہے آدھا حصہ ہے تو ماتاں بہنوں سے کرایا بھی آپ آدھا لیں گے آدھا کرایا لیں گے اپنی ماتا زہنے کاروزار کرتی ہیں وہ بہت بڑے تھے ان کی سمت میں نہیں آئے ہمارت پردیش میں ہم نے کہا کہ ہم بیڑھلی پیدا کرتے ہیں دوسرے پردیشوں کو بیڑھلی بیشتے ہیں پجاب، حریانہ، اتر پردیش، ڈلی، راجستان سمیں پردیشوں کو بیڑھلی دیتے ہیں اور ہمارتوں کے لوگوں کو اس میں کیا حاصل کرتے ہیں ہم نے تیوے کیا ہم نے کہا ایسا بھرگ جو گریب ہے گریب کے ساتھ جس کے لئے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں ہم نے موک کا جگر نہیں کیا ہم نے کہا ایک بھرگ کو مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اجھکاری کو پوچھا کہ ہم بیڑھلی کا ہمارا سسٹم کیا تمہاروں پڑھا کہ اگر گاؤں میں کہیں ایک بھرگ بھی لگا ہے وہ جلتا ہے لیکن پچپا روپے مہینے کا اس کو دینا پڑتا ہے کیونکہ پندرہ روپے چھکس چارجز میٹر کے لگتے ہیں چالیس روپے چھکس چارجز سبیش چارجز لگتے ہیں چالیس اور پندرہ پچپا روپے ہر مہینے کے دینا پڑتا ہے اور یہاں آپ کے یہاں دھرمپور میں تو دوگری ہوتی نہیں ہے ہمارے ہوتی دوگری چھے مینے دوگری میں رہتے ہیں چھے مینے گھر میں رہتے ہیں زمین ہوتی ہیں تو گھر سے دور جس کو دوگری ہوتے جہاں جاتے ہیں تہاڑ پر جاتے ہیں زمین پر کام بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پچھو دھن بھی وہی نے لے رہا ہے اور وہاں پر تو برلپ چھے مینے جلتا ہے چھے مینے کے بعد تو جلتا ہے ہر مینے کرتے ہیں ہم نے کہا ایک غریب آدمی کے گھر میں تین برلپ اگر ہے تو کتنا کرچہ آتا چار برلپ ہے تو کتنا آتا پانچ ہوتے چھے برلپ ہوتے تو کتنا آتا ہے کہا کہ تین سے چار برلپ کرچ کرنے پر جلنے پر ساتھ رونٹ تک آتا تو ہم نے کہا ان کے لئے مدد کرتے ہیں پہلے ہم نے ساٹھ یونٹ کہا کہ ساٹھ یونٹ تک ہم قرائے لیں گے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں کچھ اس سے بے تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے تو ہم نے کہا چھے سات برلپ اس گھر میں جلتے ہیں ان کا تو کہا کہ ایک سو دس سے ایک سو بیس یونٹ جمعہ پر جلتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ایک سو پرچیس یونٹ بجلی ہے جمعہ پردیس میں جہاں جلیں گے اس کا تھیر آیا جو ہے ہم ڈیرو ہی رائے بل آیا ہوگا آپ لوگوں کو جلائی بینے اور بل آیا کتنا آیا ڈیرو ہی رائے اور کانگریس نے کہا کہ جہرام نے مدھو کی آدت آنی مدھوڑی کی آدت آنی مدھوڑی کی آدت آنی آگے تو پڑھی نہیں جب آپ لوگوں ڈگڑا کام کریں گے اور آسل کار ابھی میں دیکھ رہا ہوں پڑھیں ہمیں کہہ رہا کہ موک خوری کی آدت ڈالی اور ابھی آ کر کے جو ہے ڈس گارنٹی دی اور ڈس گارنٹی پہ دے گی یہ بھی بات کہیں کہ ہمارے سکار بڑھیں گی تو تین سو یونٹ بجلی دیں گے آئے گی انہیں تو بولنے بھی کیا پہنچاتا پر آنے دیں گے کیوں بھائی تو آج ہی پیدا کیا ہوتا پرشن ہی پیدا کیا ہوتا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کرکے دکھا جو کیا جا سکتا تو بھائی اور بہلو بھومنے کرنے کی کوشش کی ہے میں آنکھ سے بھی کوئی یہ ہی کہنا چاہ رہا ہوں اور باقی ساری چیزوں کو لے کر یہاں آدھلی مہیندر سندھا گھو جی نے اپنے شیطر سے سمندید کچھ مصنوں کو اٹھایا ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے باتشیت کر لیں گے جو جہاں جو انہیں مینی سچوالے نے جو دھرمپور میں نمرا ادھکاری کو بیٹھنے کی جو بات کہی گئی ہے ایس ڈیم کی بات کہی ہے ادھکاری کی بات کہی ہے تیسیل کلین ادھکاری کی بات کہی ہے اسرام ڈھنکشک کی بات کہی ہے کہ ایک سبتہ کے لئے واقعہ پہوارک لگتا ہے تو یہ سندور میں سندور میں ایک سبتہ کے لئے بیٹھیں گے تو اس بات کو لے کریں کہ ہم جو آریش کرنے کے حضبات اس بات ہوگی ایک نمرا ادھکاری کریں گے یہ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں باقی ان میں اور بہت ساری چیزوں کو لے کر اس میں ڈیٹیل میں کیا اس میں ہم بیٹھ کر کے بات کر لیں گے جو بھی اس میں کرنے کی چیزیں ہوں گی ایک چیز کو لے کر جو یہاں پر فرمک روم سے انہوں نے جو بات کہی گئی ہے اور وہ یہ بات کہی ہے کہ شیویر جج کو دھرمک روم کی جو اپچاریتہوں پر ایک دور ہوتا ہے اس کو ہم نے لڑھوڑ پورا کر دیا اور میں آنسک کے بیٹھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں شیویر جج کو دھرمک روم میں بہت جیزیں ہم کھول دے گے تاکہ اس پر دیا کو ہم پورا کر دیں اور اسی طرح سے ایک فائر سب سٹیشن کے سلسلے میں انہوں نے بات کہی گئی دھرمک روم میں تو یہ فائر سب سٹیشن بھی آپ کے یہاں پر کھول دیا جائے گا تین ہلک سب سٹیشن کے بات میں کہیئے ہیں تین ہلک سب سٹیشن کے بات کہیئے ہیں پھر میں ٹوکی میں چیت کو گویلا وہ یہاں پر کہا ہے تو یہ ساری چیز کو لے کر اس کو بھی میں سلکار کرتا ہوں تین ہلک سب سٹیشن کے جہاں پر کھول دے جائیں گے مشکل کارلے نہیں ہے اور باقی ایک چین کو لے جس کے کارلے ہم دونوں بہت پریشان بھی رہے کام کیا ہے کہ جو پنجی کر نے جو اسرمین کلینڈ ووڑ کے لئے اپکارلے کھولنے کی بات کہہ گئی کھولنے کی بات کہہ گئی ہے اور اس کارلے کو کام کھولنے کی باتیں دھرگوں میں نہیں ایک اپکارلے اپکارلے دھرگوں میں اپکارلے اپکارلے کے باتیں باقی جہاں سائنس کلاسیز کی باپ کہی ہے ان سائنس کلاسیز کو اور کمرس کلاسیز کو شروع کرنے کے لیے کو جگہ اپنے باپ کہی ہے وہ لکھ کر کے دے دیں گے اس کو ہم پورا کریں گے اور رضت میں اس سے ویک ہی چیز کو لے کر کے جہاں کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں ہم دول رہے ہیں کہ بچہ کیا کرنے کو جاں بچہ ہی کچھ نہیں تو یہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ تین ڈیویزن کو ملا کر کے بیجلی کا سرکل کھوڑنے کے بعد کہی ہے جس کو بھی آپ کے یہاں پر بھول گے جائے گا یہ بھی آپ کے لیے کہنا جاتا ہوں باقی اتنے بھی سکی میں ہوں کو ہم بیٹھ کر کے ہم اس کا سمادھان نکالیں گے یہی میں آپ کے بیٹھ میں کہنا جاتا ہوں اور آج کے افکار کم میں آپ سب بڑی سنکھیا میں آیا آپ کو بہت بہت دنے با اور مشیش طور سے دنے با کرنا چاہم گا بھائی اوڑا جن کا کھیلتر کی اور سے ہمارشل فردیش کی بکاہ سے لیے مشیش یوگ دان رہتا ہے صحیح یوگ رہتا ہے آپ نے بھی سمیت کال آپ کا بھی بہت بہت دنے با اور آپ کے ساتھ مل کر کے دو بھی دو بھی یو جنہ ہماری کے اندر میں ہیں انتھاری یو جنہ تو جلدی سے ہم پورا کر سکے ہمارشل فردیش میں ایسا ہم پرتر کریں گے آج کے شکارکر میں جیدر سکھا و جی نے بھی دنیا تھا کسی وجہ سے وہ نہیں روپائے لیکن انہوں نے کہا ہے کی میری اور سے دھرمپور کی جنتہ کو بھی مارشل کی جنتہ کو چک کام نہ ہیں دینا تم کی اور سے بھی آپ کو بہت بہت شک کام نہ ہیں ایک بات دن سے آپ سبھی آپ کے شکارکر کا حصہ بنے آپ کو بہت 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 ب